بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بروز جمعہ نماز جسر کے بعد مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحم پڑھتے رہیں اول و آخر یا رباد روشی بلازمی پڑھیں پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں اور وہی مسلح پر بیٹھے رہیں اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر دعا کریں حصول مقصد تک ہر جمعہ کو کریں انشاءاللہ آپ کے تمام مقاصد حاصل ہو جائیں گے یہ عمل حیثی عزمودہ ہے نظرین کسی کا بھلا ہو تو اس سے گناہگار کی بہتری ہو جائے گی رنگ کالا ہو اور چڑھے پندانے ہو تو ان کے لیے میرا عزمودہ وظیفہ درج ہے پھنسی دارہ یا نصور ہو اور طبیب اس کے علاہ سے آجز آگئے ہوں اس آیت کریمہ کو اول و آخر یارہ یارہ بار درور شریف کے ساتھ اکتارش مرتبہ پڑھ کر کسی بھی مرم یا کریم پر دھم کر کے متاثرہ جگہ پر لگائے تو انشاءاللہ دس روز گزنے کے عرصہ میں داگ تک باقی نہ رہے گا آیت کا صرف اتنا حصہ پڑھنا ہے مسلماتوہو الشیعت فیہا البکر آیت کبری گہتر ایسے شخص تو دبلہ پتلا ہو اور پروہ بھی کم لگتی ہو اس سے چاہیے کہ جہاں مقیتوں کو یارہ سو مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینائیں یارہ روز تک اس سے ملگو کریں یہ عمل خود اپنے لئے بھی کر سکتے ہیں آپ بھی زمزم کے پانی پر اول و آخر ایک بار درور شریف ایک بار الہام شریف ایک بار اور تین بار صورت اخلاص پڑھ کر دم کریں اور پی لیں ہر قسم کے بیماری کے لیے ہے ایک بہن عرصہ بائیسہ سبستر پر پشاپ کر رہی تھی اس پانی کی برکت سے الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے ایک دوست قیمے کے جسم میں بھی کئی بڑی بڑی گلٹیاں تھی انہوں نے بھی یہی پانی کچھ عرصہ استعمال کیا اب الحمدللہ جسم میں گلٹیوں کو نام و نشان تک نہیں ہے شیطانی چیزوں کی موجودی کا احساس فجر کی نماز کے بعد کھلی ہوا میں کھڑے ہو کر یا لطیفو یا خیبرو پڑھیں کد آدم اینلی کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار آنکھیں جھپکے شیع عمل دن کے وقت پانچ میٹھ تک بلانا گا اکیس روز تک کریں انشاءاللہ شیطانی خیال دن سے نکل جائے گا اور جنات وغیرہ سے نجات مل جائے گی جادو کروانے والے سے نجات دشمن دور کرنے کے لئے بہتر بار صورت فیل روزانہ بعد نماز اثر اکیس دن تک پڑھیں انشاءاللہ ہر قسم کے دشمن سے چھٹکا رہا ہوگا اور دشمن آپ کا کوئی نقصار بھی نہ کر سکے گا ہر قسم کی آفتوں مصیبتوں شریف جنات حاسد اور شریف لوگوں سے حفاظت کے لئے صبح و شام تین بار لازمی پڑھیں اور بچوں کو بھی اجاز گوائیں بلکہ اجاز دہانے کے لئے گھر میں کسی مناسب جگہ پر ابیسہ کر دیں نظری مخالف کے دل میں محبت ڈالنے کا عمل سات سو چیسی مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دام کر کے جس کو پلائیں گے اس کو آپ سے گہری محبت ہو جائے گی مگر کوشش کریں کہ یہ عمل کسی اچھے مقصد کیلئے کریں نہ کہ کسی برے مقصد دے ورہا نقصان کا خدشہ ہوگا بلڈ پریشر کا روحانی علاج بلڈ پریشر کو دور رکھنے کے لئے اس نواز فجر اور نواز مغرب کے بعد 131 مرتبہ اجاز سلام پڑھنا چاہیے انشاءاللہ چند دن یہ وظیفہ کریں تو بلڈ پریشر سے نجات مل جائے گی اور آپ جو روز دوائیں کھاتے ہیں ان سے بھی آپ جو جات حاصل ہوگی بال لمبے اور گھنے کرنے کا عمل اس آیت کو 120 مرتبہ کسی بھی تیر پر دم کر کے وہ تیر بالوں میں لگائیں انشاءاللہ 21 روز یہ تیر لگانے سے بال لمبے ہو جائیں گے آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہزینا آمانو خدا و شفا صحت کے حصول اور امراض کے خاتمے کے لئے گھر کا ہر فرد صبح و شام پانی پاری جارہ بار صورت حشر کی آیت نمبر 22 اور 23 دمکر کے پی لیا کریں اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے فجر کے سنتے پڑھ کر فرض پڑھنے سے پہلے نظری چلیس مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے دیر کے سختی اور دیر کے اوپر جو زنگ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اس طرح آپ بہت سے گناہوں سے بجھ جاتے ہیں اور آپ کا عبادت اور اللہ کی طرف رجھان ہو جاتا ہے اور دل مائل ہو جاتا ہے جب سخت گرمی ہو تو یہ دعا پڑھیں لا الہ لیلہم اشدہ حر حاضر الجوم اللہم اجرنی من الحری جہنمہ ترجمہ نہیں محمود سوائے اللہ کے آج کے دن کتنی گرمی ہے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دیجئے زیورات نردی یا کسی بھی قیمتی چیز کو جب انسان یا جناعت کی چوری سے بجانا چاہتے ہیں تو باوزو سات مربع سور حشر کی تلوت کریں اور انشاء پر دم کر دیں انشاءاللہ تعالی شریف جناعت اور انسان آپ کی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور نہ ہی آپ کی چیز چوری ہوگی اور نہ ہی گم نہیتی موجرب اور ازمودہ عمل ہے جب مشکلات آپ کو مجوز کر دیں تو قرآن پاک کی ہر سطر پر کنگلی پھیرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مقصد اور مشکل کا تصور کر کے رب العلاء عظمت النفسی فغفرین میں ستین ساتھ چودہ یا اکیس دن میں قرآن مجید ختم کریں نوٹ اتنی جلدی عمل میں توجہ ہوگی اتنا زیادہ نفع ہوگا اتنی بچیں سلفی مل بیماریاں اور مشکلات زیادہ جلدی ختم ہوں گی آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو زندگی میں تبدیلی نظر آئے گی اور آپ کے مقاصد اور مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے ساتھ دن لگتار ایک ٹائم مقصدس کر لیں ساتھ دن لگتار درود ابراہیمی ایک سو جارہ مرتبہ روزانہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھتے وقت جو مسائب ہیں درود شیف پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرنی ہے کہہ رب مجھے میرے مقاصد کے اندر کامجابی عطا فرما انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دنوں کے اندر ہی اللہ کریم پر آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا درود شیف ایک اصمر ہے جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے درود ابراہیمی نظرین جن کو نہیں پتا ان کو میں بتایا دیتا ہوں کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ والا ہے بانس کا جھاروت جو نیا جو کے بزار سے آم مل جاتا ہے اس سے مجد کے صحیح کے صفائی کریں اور نیت کریں کہ اللہ جیسے ہم نے تیرے پاک گھر کی صفائی کی ایسے تو اپنی رحمت سے ہمارے جسم سے ہر چیز جنی موقع وغیرہ کو صاف کر دے اور اس چھاڑوں کو مسجد میں ہی صفائی وغیرہ کے لیے رکھ دیں چند دن بعد انشاءاللہ موقع خود پخود ختم ہو جائیں گے جب بھی وقت ملے مسجد کے صفائی ضرور کیا کریں سلکی بھار موقعوں پریشانیاں اور مصیبتوں سے نجات ملتی رہے گی تو نظرین محترم یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ کرنا نہ بولیے اللہ تمام بیماروں کو شفائی کامل واج داعت